پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فڑے فڑے انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو اچھ دیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈالیں گے سرخیوں پر پردان منتری نریندر موڈی کے اوپر گرجے تجسری یاداؤ بولے بیہار کا آگے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی بی جے پی اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہیں پہ دوتو آپ کو بتائیں تجسری یاداؤ کہ منتری منڈل کا ہوا وفتار جی ہاں منتری منڈل کے وفتار ہوتے ہی دوستو بی جے پی نے بلائی تب کال میں بیٹھاک ضرور کوئی پلان بنائے جائے گا اب سرکار گرانے کا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں دوتو ارون کے جیوال کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے میں دیش کو جیتے جی نمبر ون دیکھنا چاہتا ہوں ہر دیش کے ناغرک کو امیر کرنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہیں پر دوتو کرناٹک میں ایک بار پھر سے ہندو مسلمے بات شروع دراصل مول میں پندرہ اگس کے دن ساور کر کی تصویریں لگانے کے اوپر یہ باوال ہوا تھا باوال تھم گیا تھا لیکن اب چاکو بازی ہو گئی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوتو دوسطو جیہاں دوسطر آپ کو بتا دے سنجے سنجے سنگھ کا بی جی پی کے اوپر حملہ بول دیش کی آزادی کے لیے ساور کر نے کچھ نہیں کیا پر یہ لوگ ساور کر اور گوڑ سے کو پوچھتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے راہل گاندھی کا کین سرکار کے اوپر بڑا حملہ بولے سب سے ازادہ جاتی بات بی جی پی میں ہی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جو یہ انتظر آپ کو بتائیں دیکھ کیسو کیسو ہے نو گوپال کا بی جی پی کے اوپر حملہ بولے دیش میں لوگ تنتر ختم ہو گیا وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو سدین اویسی نے بولا بابا رام دیو کے اوپر بڑا حملہ بولے یہ ہمیں سکھائیں گے دیش پریم اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے بابا رام دیو نے بولا تھا کہ اویسی آڑے تیڑے ہی بیان دیتا ہے ہمیشہ اس کے بارے میں بھی بتائیں گے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو ادایں گے مانو جھاکہ بی جی پی کے اوپر حملہ بولے بیہار میں آر جیڈی کی سرکار بن گئی ہے آر جیڈی اور نتیش کی گڑبندن سرکار اس سے بی جی پی کو لگ رہی ہے مرچی وہیں پر جی پی نڈا کے اوپر دوستو آپ کو بتا دے جم کر گرشتے ہوئے نظر آئے سیدھے سیدھے نتیش کمار اور انصاف کہہ دیا کہ سرکار پورے پاس ساتھ چلے گی کوئی کچھ بھی کر لے گئی اس کے بارے میں بھی آپ کو غیفتار سے بتائیں گے وہیں پر دوستو بھڑت کے اٹھے مسلم سمودھ آئے بلکیز بانو کے گیارہ ریپسٹو کو جیل سے رہا کر دیا گیا ہے بتائیں گے کون تھے یہ لوگ اور یہ کب کا معاملہ تھا تو ساری خبریں فڑا فڑا انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے فیلحال خرچلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑے خبر کیوں گے دراصل دوستو آپ کو بتا دیں بیہار کے منتری منڈل وستار کے بعد بی جے پی میں لگی چھے آگ جی ہیں بی جے پی باکھلا اٹھیں گے آپ کو بتا دیں دوستو کل منتری منڈل کا وستار کر دیے گا اس میں تیش پرتاب یادہ ہو سمید راجت کے کئی لوگوں نے منتری پت کی شپت لی تو ادھر نتیش کمار کے بھی 29 ودایتوں نے منتری پت کی شپت لی اب یہاں پر دوستو معاملہ شروع ہو جاتا ہے آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ بی جے پی کے سپنے منگری لال کی طرح ہوتے یہ لوگ سرکار بنتی نہیں ہے کہ اس سے پہلے سرکار گرانے کا پورا پلان تیار ہو جاتا ہے اب آپ کو بتا دیں کل جے پی نڈل نے بیٹھت بھی کی بیہار میں اس کیبینٹ کے بعد معاملہ یہ نہیں ہے پورا معاملہ یہ ہے دوستو کہ بی جے پی نتیش و تیجسوی کے ایک ساتھ آنے کے بعد ڈر گئی ہے اور جب بی جے پی ڈر جاتی ہے دوستو تو وہ سرکار گرانے کی کوشش ضرور کرتی ہے رک جائیے تھوڑے دن یہاں پر بھی کرے گی بی جے پی دوہزار چوبیس سے پہلے سرکار گرانے کی کوشش لیکن یہاں وہ کامیاب نہیں ہو پائی گی کیونکہ ادھر تجسفی یادہ اور نتیش ہے دوستو اور دونوں کے ہی ودایق کافی زیادہ کہہ سکتے ہیں بھروسے مند ہیں فیلحال اب تک جو دکھائی دیا ہے ہمیں لیکن یہاں پر سوال دو ہے کہ کل جو منتری پٹ کی جب دوستو شپت لے رہے تھے تیج پرتاب اور جتنے بھی ودایق تھے جی ڈیو کے اور راجت کے اس وقت بی جے پی کیا بیان بازی کر رہی تھی کہ نتیش کبھی بھی دیش کے پی ایم نہیں بن پائیں گے ان کا سپنا سپنا ہی رہ جائے گا نتیش جس پارٹی کے خلاف تھے آج اسی کے ساتھ ہیں تو دوستو ذرا بی جے پی مجھے یہ بتا ہے کہ جوتی حضرت سندیا جو کے مدی پردیش کے ہیں جوتی حضرت سندیا ان کو گالی بکا کرتے تھے یہ ان کو گالی بکا کرتے تھے ایسے پہلے دوستو جب نتیش چلی نتیش کی بات کر لیتے جب نتیش گڑوندن کی سرکار کے ساتھ تھے تو بی جے پی نتیش کو گھیرا کرتی تھی کوسا کرتی تھی کہ انہوں نے بیہار کے لیے کچھ نہیں کیا اور انہی نتیش کے ساتھ ملا کر دوستو اتنے دن سرکار چلائے بی جے پی نے لیکن آج جب بی جے پی کے ساتھ دوستو نتیش نے وہی کیا جو گڑوندن کے ساتھ کیا تھا تو بی جے پی کو مرچی لگ گئی یعنی کہ نتیش دوستو اپنی سرکار چھوڑ کے گڑوندن کی سرکار چھوڑ کے بی جے پی کے پاس آئے تو بی جے پی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن جب دوستو بی جے پی چھوڑ کر وہ ادھر جائیں گے تو غدار بن جائیں گے اسے کہتے ہیں دوستو دھورہ چریتر چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بدا دستو اگلی جو بڑی خواب نکل گا رہی آپ کو بدا دوستو کرناٹک میں پھر سے ایک بار بوال شروع مسلم یوک کو دوستو جیان پہلے دو معاملے آپ کو پتا ہوگا یاد آیا ہوگا کہ بی جی پی کے ایک نیتا کو دوستو وہاں پر مار دیا گیا تھا اور اس کے بعد ایک مسلم لڑکے کو چاکو گھوپ گھوپ کر مار دیا گیا تھا اب ایک اور معاملہ سامنا آیا ہے دوستو یہ معاملہ ہے ساور کر کے فوٹو کو لے کر دسل پندرہ اگست کے دن ایک مول میں فوٹوز لگائے گئے ستنتا ویر سینانیوں کی جس میں بھگت سنگھ دوستو چندر شکر آزاد اور بھی جتنے لوگ تھے جنہوں نے ہمارے دیش کے لیے دوستو بلیدان دیا ہمارے شور ویر ان کے پوسٹل لگے تھے لیکن دوستو بھگوادھاری ہندو سنگھ تھنوں نے اسی کے بیچ میں ایک ساور کر کی پوسٹل لگا دی اب دوستو وہاں پر جو مسلم سمودھائے کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ساور کر کی فوٹو کیوں لگائی جا رہی ہے ساور کر نے ایسا دیش کے لیے کیا کیا ہے کیا بلیدان دیا ہے کیا اس نے دیش کے لیے لڑائی کیے جو تم ساور ساور کر کا فوٹو لگا رہا داہر سی بات سے دوستو ساور کر ایک ایسا انسان تھا جس نے دو بار انگریزوں کے تلوے چاٹے تھے ہاتھ جوڑے تھے اور ساور کر کو لے کر آئے دن یہ باتیں نکلتی رہتی ہیں اب جب یہ فوٹو لگائی گئی دوستو تو معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ مول کے مالک جو تھے اس نے وہ فوٹو وہاں سے ہٹوادی ساور کر کی لیکن اس کے بعد دوستو ویواد کھڑا ہو گیا اس معاملے کو طل دیا جانے لگا آپ سب کو پتا ہے کرناٹک میں بہت جلد چناؤں ہونے والے اور چناؤں سے پہلے ہندو مسلمان کا ایجنڈہ تیار کرنا بی جے پی کے لیے بہت ضروری ہے بد بی جے پی موقع کی تلاش میں تھی اور اس کو موقع مل گیا اب اس معاملے کو طل دیا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایک بھگوا داری کو چاکو مار دیا گیا ہے اور چاکو مارنے کے بعد ماں کا ماحول بگڑ گیا ہے اب جو ماں کے دوستو منتری صاحب ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے یہ ساور کر کی فوٹو کو لے کر ہوا ہے لگ تو ایسا ہی رہا ہے اب آپ سمجھئے دوستو بی جے پی کے منتری کہہ رہا ہے لگ تو ایسا ہی رہا ہے یعنی کہ دوستو وہ خود چاہتے ہیں کہ اس میں ہندو مسلمان والا انگل آئے اور یہ ثابت کر دیا جائے کہ دراصل یہ جو ہندو ویکتی کو چاخو مارا گیا ہے یہ اسی لیے مارا گیا ہے کیونکہ مسلم سمودہ انہیں مارا کیونکہ ساور کر کی ہم نے فوٹو لگا دی تھی بیسکلی بی جے پی کا پورا ایجنڈا یہی ہے اس معاملے کو دوستو طل دیے جا رہا ہے اور طل کوئی اور نہیں بلکہ وہاں کی سرکار خود دے رہی ہے حالانکہ صاحب نے یہ ضرور کہہ دیا وہاں کے منتری صاحب نے کہ ابھی حالانکہ ہمیں پورا پتہ نہیں ہے لیکن لگتا ایسا ہی ہے اب جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے پوری آپ کے پاس ابھی تصویر ہی نہیں ہے صاف صاف کہ یہ کس چیز کو لے کر ہوا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ جو یہاں پر ساور کر کی فوٹو کو لے کر ہوا ہے اور اسی کے بعد چھوڑی ماری گئی ہے اب آپ اچھے سمجھتے ہیں دوستو کہ کرناٹک میں چناؤں ہے اور ایک ایجنڈا بی جے پی کے لیے ہر سال بہت ضروری ہوتا ہے ہر پاس سال میں جس راجم چناؤں ہونے والا ہوتا ہے وہاں اندو مسلمان ضرور ہوتا ہے جب جب چناؤں آتے ہیں چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خواب نکل گا رہی آپ کو بتا دے گورب بلہ کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ کانگریز کے پروکتہ گورب بلہ نکالی بی جے پی کی ہکڑی باہر داصل دوستو آپ کو بتا دے بی جے پی لگتار جھوٹ فیلاتی ہے بی جے پی میں دوستو اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ ہے سچ کی کمی ہے آپ کو بتا دے گورب بلہ نے کہا کہ کل نرین موڈی نے ایک بیان دیا وہ بیان کیا تھا دوستو وہ بیان تھا کہ کانگریز جو ہے وہ پریواروات بڑھاتی یعنی کہ دوستو اپنی پارٹی میں کانگریز نے صرف پریوار کے لوگ ہی بھر رکھے کانگریز میں یا رو بی جے پی باروار لگاتے ہیں خاص کر کے نرین درموڈی لیکن اگر اصلیت میں دیکھا جائے دوستو تو اس بات کا کوئی مطلب ہے نہیں کیونکہ یہ بات سراسر جھوٹی ہے گورب بلہ نے بی جے پی کے نیتاؤں کے بیٹوں کے نام گناڑا لے سب سے پہلا نام دوستو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں گرہ منتری عمیشہ کا بیٹا جائشہ جس کو بی سی سی آئی کا چیئرمن بنا دیا گیا جس کو دوستو انگلیش تک پڑھنا نہیں آتی جو بندہ انگلیش ایسے پڑھتا ہے جیسے کوئی پہلی کلاس کا چھوٹا بچہ پڑھا ہو ہکلا ہکلا کے اس کے بیٹے کو بی سی منتری راجنات کا بیٹا پنکچ سنگھ راجنات اس کو دوستو بی جے پی نے اتر پردیش سے کھڑا کیا اور وہ چناؤں جیت بھی گیا تینی مشرا کا بیٹا دوستو عجی مشرا کا بیٹا تینی مشرا یہ جاتی بات نہیں ہے تو پھر کیا ہے جتنے بھی اور نیتا ہے دوستو ان کے ویٹے بھی بی جے پی میں ہی ہیں ایسے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا جو چراغ پاسوان کا فادر تھے دوستو پارت پاسوان اور جو چراغ پاسوان دونوں ہی راجنیتی میں تھے کیا یہ جاتی بات نہیں تھا یعنی کہ دوستو بی جے پی کے نیتاؤں کے بیٹے اگر پارٹی میں ہیں تو اسے جاتی بات نہیں کیا جائے گا لیکن اگر کانگریس دوستو کسی کو جو یہاں پر پارٹی میں جگہ دے دے اپنے ہی گھر کے ویکتی کو تو ان کے لیے وہ کیا ہو جاتا ہے دوستو پریواروات سمجھ میں یہ نہیں آتا دوستو کہ پریواروات بات کا مطلب مہدی جی کب سمجھیں گے آپ کی پارٹی میں جو آپ کے ہی منتریوں کے بیٹوں نے بڑے بڑے پد لے رکھے ہیں اس کو کہتے ہیں مہدی جی پریواروات آپ سمجھیں دوستو کانگریس کا کوئی بھی ویکتی پچھلے یہ مانکہ چلیئے 35 سال سے کوئی بھی جو یہاں پر پارٹی کا حصہ نہیں بنا ہے صرف ایک راحل گانڈی اور سونیا گانڈی ہیں جو پد سمالنا ہے پی ایم کے پد پر دوستو اب تک کوئی نہیں بیٹھا ہے گانڈی پریوار سے اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہو منمون سنگھ صاحب لاسٹ پردان منتری تھے کانگریس کے اور انہوں نے دیش کے لیے جو کیا ہے نا دوستو وہ آپ اور ہم بخوب سمجھتے ہیں بھلے ہی بی جی پی ان کو بدنام کرتی رہا ہے لیکن سب جانتے کہ اگر منمون سنگھ صاحب نہیں ہوتے تو دیش کی اکونومی اکونومی اور دوستو دیش کا کہہ سکتے ہیں کہ پورا جو بھار سمالا تھا نا جو روپے نے اچھال ماری تھی وہ منمون سنگھ صاحب کے راج میں ہی اچھال ماری تھی چلیے بڑھتے ہیں کورگلبک بریکنگ کی طرف بدا دوستو بلکیز بانو کے گیارہ ریپسٹوں کو جیل سے کیا رہا بھڑکا مسلم سمودہ ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو گجرات دنگے آج بھی آپ کو یاد ہوں گے یہ گجرات دنگے کا دوستو دوہزار دو کا معاملہ ہے آپ کو پتاؤ دوستو بلکیز بانو نام کے جو یہ مہیلہ تھی دوستو ان کے پورے پریوار کو دنگوں میں مار دیا گیا تھا اور بلکیز بانو کے ساتھ دوستو گیارہ لوگوں نے ریپ کیا تھا یہ دوہزار دو گجرات کے دنگے دوستو جس میں آپ کو یاد ہو کہ یہ بھی عارف تھا کہ نرین مودی نے یہ دنگے کرائے تھے حالانکہ انہیں کوٹ نے کلین چٹ دے دی کہ یہ نہیں تھے اور ان کو ہی ٹیسٹا کو ہی گرفتار کر لیا گیا جنہوں نے مودی سرکار کے خلاص ثبوت جھٹائے تھے خیر یہ ایک الگ مددہ اس پر ہم کبھی بھور بات کریں گے لیکن ہم بات کرنا ہے بلکیز بانو کے گیارہ ریپسٹوں کی جنہوں نے بلکیز بانو کا نہ صرف دوستو ان کے پریوار کے سارے لوگوں کی ہتیاں کی اور اس کے بعد ان کا گیارہ لوگوں نے ریپ کیا ریپ کے بعد دوستو ان لوگ کو سزا مل گئی ان کو خود گجرات کوٹ نے سزا دی اور ان کو جیل میں بھیج دیا گیا دوہدار دو کا یہ معاملہ ہے دوستو معاملہ لمبا چلا تھا اب جو ہے آپ کو بتا دیں کہ گجرات کی سرکار نے بہت اچھا کمال کیا ہے شرم مجھے اس لیے آ رہی ہے کہ بی جے پی اور خاص کر کر بی جے پی کے کرتا دھرتا نریندر مودی جو ہیں وہ ان کا مونی دکھتا یہ کہتے ہوئے کہ ہم محلاؤں کی بہت عزت کرتے ہیں ہم محلاؤں کے ساتھ برا ویوار کرنے والے کو چھوڑتے نہیں ہیں ہماری پارٹی میں محلاؤں کا سممان کیا جاتا ہے اور بی جے پی کا ہر ایک نیتا یہ بات دھوراتا ہے لیکن کیا سچ میں وہ یہ بات مانتا ہے ابھی میں آپ کو لسٹ گلواؤں گا بی جے پی کے نیتاؤں کی کہ کون کون ہے جو محلاؤں کا اتنا اچھا سممان کرتے ہیں لیکن بات ہم کر رہا ہے بلکی بانوں کے دوستو گیارہ ریپسٹو کی ان کو چھوڑ دیا گیا اور گجرات اور ایسے ویسے نہیں دوستو کوٹ نے نہیں چھوڑا ہے بقاعدہ ان لوگ نے معافی نامہ لکھا اور سرکار کو عرضی دی سرکار نے گجرات سرکار جو ہے دوستو اس نے ان کی عرضی کو مان لیا اور ان لوگ کو رہا کرنے کی بات بول دی دوستو کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کے اوپر یہ آراب تھے کہ انہوں نے بم ویسوٹ کیا ہے دیش میں آپ سمجھئے اور کئی لوگوں کے اوپر تو صرف یہی آراب تھا کہ ان لوگوں نے دیش کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کیے وہ لوگ دوستو آپ سمجھئے کئی لوگ تو جیل میں ہی مارے گئے اور کئی لوگ دوستو بیچارے سے بے گنا تھے تب بھی وہ جیل میں ہی مارے گئے اور کئی لوگ جیل میں ابھی بھی چکی پیسرہ ان کو نہیں چھوڑا گیا لیکن ان ریپیسٹوں کو چھوڑ دیا گیا اب اگر آپ دھرم کے آدھار پر چھوڑو گے تو تو پھر ٹھیک ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ لوگ مسلم ہوتے تو یہ کبھی جیل سے بھار نہیں آ پاتے یہ سب کے سب دوستو آپ سمجھئے ہندو سمودائی کے ہیں اور یہ راجنیتی صرف بی جے پی کرتی ہے جبکہ ہمارے دیش میں ہمارے ہندو اور مسلم بھائیوں کا جو بھائی چاہ رہے ہیں نا دوستو وہ مثال دیتے ہیں لوگ اس کی اور ہمیشہ رہے گا دیکھئے دوستو میں نے پہلے بھی کہا پھر کہوں گا کہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی یہ کوئی چیزیں نہیں ہوتی بڑی چیز ہوتی ہے انسانیت اور دوستو سب کا اپنا اپنا دھرم سب اپنے دھرم کو مند سے پوچھتے اس میں کیا برائی ہے کسی کا کچھ دھرم ہے کسی کا کچھ دھرم ہے ہمیں کسی کے دھرم میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر دوستو یہ ہندو کی جگہ مسلم ہوتے تو یہ اب تک جیل میں پڑے ہوئے ہوتے اور ان کو لگتار سزا مل لی ہوتی تب تک جب تک یہ جیل میں مر نہیں جاتے جب تک ان کی لاش باہر نہیں آ جاتی لیکن ایک اکیلی بچاری مہیلہ کے ساتھ اس وقت دوستو بلکیز کی بلکیز بانوں کی عمر بہت ہی زیادہ کم تھی لگ بگ یہ مان کر چلیا اٹھارہ انیس سال کی رہی ہوں گی ہے اور دوستو اس وقت گیارہ لوگوں نے ریپ کر دیا دنگوں کے دوران اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کا ماحول رہا ہوگا اس وقت گجرات میں لیکن جب نریندر موڈی کوئی کلین چٹ دے دی گئی تو ایسے ریپسٹوں کو تو کھلا چھوڑا ہی جائے گا آپ سمجھ یہ اب بی جے پی کہتی ہے کہ ہم مہلاوں کا سممان کرتے ہیں اب ذرا نام گنتے جائیے شریکان تیاغی دوستو یہ بہت اچھا مہلا کا سممان کرتا ہے بی جے پی کا نیتا ہے اب اس کا ویڈیو بھی وائرل ہوا تھا مہلا کو دھکا دے رہا ہے اور گالیاں دے رہا ہے کتنا اچھا سممان کرتے ہیں بی جے پی کے نیتا اور دوستو بی جے پی کے کئی بڑے بڑے نیتا جو کہ ریپسٹ تک ہیں جن کے اوپر ریپ کے آروپ تک ہیں ان کو بھی بی جے پی ڈیفینڈ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی یہاں تک کہ ریپسٹوں کے خلاف آندولن بھی نکال دیا جاتا ہے مارچ بھی نکال دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم تو اسے سپورٹ کر رہا ہے یہ ایک پل کے لیے یہ نہیں سوچتے کہ یہ لوگ کس کو سپورٹ کر رہا ہے انہیں سپورٹ کر رہا ہے جو محلاؤں کا ریپ کر رہا ہے کل کو اگر اوپر والا نہ کرے دوستو ان کے گھر کی بہن یا بیٹی ہوگی تب بھی کیا یہ یہی کہیں گے کہ ان کو چھوڑ دو ریپ کر دیا تو کر دیا نہیں کہیں گے تب ان کو دوستو یاد آئی گی اپنی عزت تب ان کو یاد آئے گا کہ یہ تو ہماری پدیوار کا ایک حصہ ہے ہماری بیٹی ہے ہماری بہو ہے ہماری بہن ہے لیکن دوستو یہ لوگ اپنا ہے اوپر جب تک نہیں بیٹتی تب تک یہ لوگ نہیں سوچتے کہ دوسرے کی سوچ کیا ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خواب نے گلگا آ رہی آپ کو دوستو منتری منڈل وستار کے بعد نتشنلی شپت وپکش کو کریں گے ایک جھوٹ دوہزار چوبیس میں ہوگا کھیلا دسل دوستو بیہار میں تو کھیلا ہو گیا لیکن اب کھیلا ہوگا دوہزار چوبیس میں اور دوہزار چوبیس میں دوستو زیادہ وقت نہیں بچا ہے لگ بگ دیڑھ سال ہی مان کر چلیے پونے دو سال کہہ سکتے ہیں لیکن دیڑھ سال مان کر چلیے کیونکہ دوستو دیڑھ سال کے اندر اندر پوری تیاریاں شروع ہو چکی ہیں لوگ سوہ کی ایسے میں دوستو اب سب کی نظر لوگ سوہ چناؤ پر ہے دوستو یہ صرف لوگ سوہ چناؤ نہیں ہے یہ دوستو لوگ تنتر اور جھوٹ کی لڑائی ہے اگر دوستو لوگ تنتر بچانا ہے تو بی جے پی کو تو ہٹانا ہے بھلے ہی آپ کسی پارٹی کو لائیے کسی کو بھی پی ایم بنا دیجئے لیکن بی جے پی کو ہٹانا ہی ہمارا سنکلپ ہونا چاہیے اس لیے ہونا چاہیے دوستو کیونکہ دوہزار چوبیس کا چناؤ بہت معنی رکھتا ہے دوہزار چوبیس تے کرے گا دوستو کہ دیش کی سور جائے گا کیونکہ ان دس سالوں میں چلیے نو سال مان لیتے ہیں ابھی ان نو سالوں میں دوستو مودی سرکار نے دیش کو وہاں پہنچا دیا جہاں پچاس سال میں کانگریز نے کبھی نہیں پہنچایا تھا اور اس لیے نتیش سب وپکش کو ایک جھوٹ کرنا چاہتے ہیں پہلے تو دوستو دیش کی ساری سمپتیاں بیجدی نرین مودی نے دوسرا جو ہمارے دیش میں اتنا خطرناک جاتی بات کبھی نہیں تھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دوستو ہندو سنگٹھن اٹھ کر آ جائے اس پر ویواد کھڑا کر دے آمیر خان نے فلم کر لی تو اس پر ویواد کھڑا کر دیا اکشے کمان نے کئی کی فلم کر دی جبکہ تو مودی کئی بھکتے تب بھی اس پر ویواد کھڑا کر دیا کسی سیریل میں کچھ بتا دیا اس پر ویواد کھڑا کر دیا کہیں پر کوئی پوستر لگا دیا اس پر ویواد کھڑا کر دیا کسی جگہ کا نام بدلنا مسلم ہے تو اس کا نام بدل دیا یہ راجنیتی کبھی نہیں دیکھی ہوگی آپ نے اور خاص کر کر ہندو مسلمان کی راجنیتی تو بالکل نہیں دیکھی ہوگی جس میں آپ ایک دوسرے کوئی دوستو ماننے کاٹنے پر بھڑ جاؤ بی جے پی کی انسانیت اس سے ہی پتا چلتی ہے ایسی لیے دوستو بیہار میں جو ستہ پریورتن ہوا ہے وہ وپکش کے لیے بہت دمدار اور بہت سوالیٹ ہے اب میں اس کو سوالیٹ کیوں کہہ رہا ہوں آپ خود سمجھتے ہیں دوستو کہ بیہار میں اس وقت راج نتی چرم سیمہ پر ہے اتہ پردیش کے بعد دوستو دوسرا جو سب سے مضبوط راج جے ہیں وہ یوپی ہی ہے اور دوستو اس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیہار اور یوپی میں جو معاملے ہیں دوستو اس کو کہیں نہ کہیں وہ نلمبت پڑے ہوئے ایسے میں سرکار کو دوستو کہیں نہ کہیں ایک بڑا جھٹکہ لگ سکتا ہے اس لیے لگ سکتا ہے کیونکہ سرکاریں جو کر رہی ہیں خاص کر کر جو راج نتی ہو رہی ہے دوستو اس میں ایک چیز تو صاف ہے کہ پردان منتری نرین موڈی کو ایک بڑا جھٹکہ لگے گا اور وہ لگے گا دوہدار چوبیس پہ کیونکہ اب نتیش اور تجسفی کے رانوں دیتی شروع ہو چکی ہے فیلان ہم تو یہی کہیں گے دوستو آپ سے کہ اگر ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک کیجئے چینل پر پہری بار آئے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آگے بھی اس طریقے کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے اور آپ سچی خبر ہوتے